بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سن رہے ہیں رزوی میڈیا میں شیخ سجاد حسین رزوی نحمد و نصلي على رسول کریم اما بعد فعظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہزین آمنوا کتبا علیکم السیامو اسلامی عبادات کا طرح امتیاز ہے کہ یہ جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے قرب کا ذریعہ ہے وہی مسلمانوں کی حاضری باطنی تربیت کا بھی بہترین سبب ہے کسی بھی عبادت کا کوئی بھی فعل محض رسمی نہیں بلکہ ہر ہر پہلو ہمیں کچھ سیکھنے اور سورنے کا موقع انہید فرماتا ہے دیگر عبادات کی طرح روزے میں بھی مختلف حوالوں سے روزہ دار کی تربیت ہوتی ہے جو قرآن و سنت میں واضح طور پر بیان ہوئے ہیں دور حاضر میں جہاں عبادات کی آدائیگی سے متعلق بہت زیادہ سستی پائی جاتی ہے وہیں عبادات سے تربیت حاصل کرنے کی طرف توجہ بھی بہت کم ہے مثلاً بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہیں شامت عامل کی وجہ سے نماز کی پابندی نصیب نہیں پھر جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نماز کے پابند ہیں ان میں ایسے خوش نصیبوں کی تعداد بہت تھوڑی اور جو یقصوی کے ساتھ نماز آدھا کرتے ہیں ان کے ہر فعل سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ نماز ایسی عظیم و شان عبادت ہے جس کے تقاضے پورے کیے جائیں تو یہ انسان کو ہر برائی سے روت دیتی ہے یہی صورت حال روزہ کی بھی ہے کہ بہت سے لوگ یہ فرض ادا کرنے میں کتا ہی برتتے ہیں اور اس کی سعادت پانے والوں میں ایک بری تعداد ان حضرات کی ہے جو دن بربو کے پیاسے تو رہتے ہیں مگر اس سے سیکھتے کچھ نہیں یوں کہلیجئے کہ وہ رمضان سے پہلے جیسے ہوتے ہیں اور روزہ مکمل کرنے کے بعد بھی ویسے ہی رہتے ہیں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ روزوں کے ذریعے اگر روزہ دار کے کردار میں مصبت تبدیلی آ جائے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے روزے قبول فرما لیے ہیں لیکن خدا نہ خاستہ روزوں کے بعد بھی کردار نہ بدلے فرائض و واجبات کی پابندی نصیب نہ ہو سود نہ چھوٹے جھوٹ کی عادت برقرار رہے لوگوں کو تقلیب پہنچانے کا سلسلہ جاری رہے وراثت کو شرعی اصولوں کے مطابق تقسیم کرنے کا زہن نہ بنے تو ڈرنا چاہیے ہماری حالت زہر کا تذکرہ کرتے ہوئے اقبال نے فرمایا ہے کہ رگوں میں رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے نماز و روزہ و قربانی و حج نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے یعنی اے مسلمانوں تیرے خون میں ایمانی حرارت نہیں ہے تیرے سینے میں عشق رسول سے لبریز دل اور قرب الہی کی آرزو نہیں ہے نماز و روزہ و قربانی اور حج و غیرہ عبادت تو اب بھی جاری ہیں مگر اے مسلمان تیرا جذبہ باقی نہیں ہے روزہ اور دگر عبادت کی قبولیت میں اخلاص کی بہت اہمیت ہے اخلاص کا مطلب ہے کہ کسی بھی عمل کا اصل مقصد فقط اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنا ہو ریاکاری اور دکھاوا اور لوگوں سے داد وصول کرنے کی خواہش و غیرہ ہرگز نہ ہو اخلاص کی اہمیت سیدنا خبیر بن معتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رویت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ترو تازہ اور حسین و باوقع رکھے جس نے میری حدیث سن کر یاد کی اسے محفوظ رکھا پھر بغیر کسی تبدیلی کے دوسروں کو پہنچا دی کئی علم کے حامل فقیح انہیں حدیث اور علم کی بات یاد تو ہوتی ہے مگر یہ فقیح نہیں ہوتے اور اسے سمجھ نہیں پاتے اور کئی اپنے سے زیادہ فقیح تک علم پہنچاتے ہیں یہ حدیث اور علم کی بات سمجھتے ہیں مگر دوسرا اسے زیادہ فقیح ہوتا ہے مزید فرمایا کہ کامل مسلمان کا دل تین باتوں میں خیانت نہیں کرتا کامل مسلمان ان تین باتوں پر استقامت کے ساتھ عمل پیرا رہتا ہے نیز ان کے ذریعے مسلمانوں کا دل ہوت اور وغیرہ سے پاک رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص کے ساتھ عمل کرنا یعنی کوئی بھی کام کرے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے لئے کرے مسلم حکمرانوں کی خیر خواہی کرنا ان کے جائز حکم پر عمل کرنا اور غیر شرعی باتوں سے انہیں حق کی راہ نمائی کرنا اور پختگی کے ساتھ مسلمانوں کی اکثریت اہل سنت و جماعت والے عقائد پر قائم رہنا کیونکہ ان کی دعا ماں سے وقت کوئی بھی شامل ہے اور ان کی دعا شیطان سے حفاظت کرتی ہے اس حدیث پاک کے مطابق کامل مسلمان کسی بھی اخلاص میں کوتا ہی نہیں کرتا اخلاص کے ذریعے دل پاک ہو جاتا ہے روزہ سے اخلاص کی تربیت روزہ ایسا پوشیدہ عمل ہے جو دکھاوے سے بہت دور ہوتا ہے اس میں کوئی ایسا فعل نہیں جو دوسروں کو نظر آئے روزے کے ذریعے دیگر عامال میں بھی اخلاص اختیار کرنے کی تربیت ملتی ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ تعالی سے یہ حدیث قدسی روایت کی کہ رب تعالی فرماتا ہے کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا عجر عطا کروں گا روزہ دار میری خاطر اپنی خواہش اور اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے حضرت سیدنا ابو سعید بن ابو فضال انساری رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی نے قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں کہ اس دن جب اللہ تعالی لوگوں کو جمع فرمائے گا اللہ تعالی کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرے گا یعنی جس نے اللہ تعالی کی رضا کے لئے کام میں کوئی کسی کو شریک نہ ٹھہرایا دنیا داروں سے داد لینے کی بھی خواہش تھی تو وہ اس ثواب اور اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور سے مانگے جس کو دکھایا تھا اس سے اپنا عجر مانگے کیونکہ اللہ تعالی شرکیہ عمل سے بینیاز ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں وہی عمل قبولیت کا مستحق ہے جو خالص طور پر اس کی رضا کے لئے کیا گیا ہو جس عمل سے ریاکاری مقصود تھی اللہ تعالی کو اس کی ضرورت نہیں تین رمضان المبارک گیارہ حجری رسول اکرم صلی اللہ تعالی کی لادلی شہزادی سیدت نساء العالمین خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے اسی مناسبت سے آپ کے اخلاص کا تذکرہ ایمان کو تازوی بخشے گا انشاد باری تعالی ہے جس کا ترجمہ اور مفہوم تفسیر وہ اللہ تعالی کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ان سے کہتے کہ ہم تمہیں صرف اللہ تعالی کی رضا کے لئے کھانا کھلاتے ہیں تم پر کوئی بدلہ یا شکریہ نہیں چاہتے خلیفہ اعلی حضرت بریلوی صدر العفاظل سید محمد نعیم دین مراد آبادی علی رحمہ نے لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت مولا المسلمین سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ خاتون جنت سید فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ اور ان کی کمیز حضرت فضہ رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے انہوں نے منت مانی کہ اللہ نے انہیں شفا فرمائی تو تین روز رکھیں گے چنانچہ اللہ نے صحت عطا فرما دی منت پوری کرنے کا وقت آیا تو ان سب نے روز رکھے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ ایک یہودی سے تین سا جو لائے اور خاتون جنت نے ایک سا جو تینوں دن پکایا لیکن جب افتار کا وقت آیا اور روٹیاں سامنے رکھی تو ایک روز مسکین اور ایک روز یتیم اور ایک روز ایک قیدی آیا اور تینوں دن یہ سب روٹیاں ان لوگوں کو دے دی گئی صرف پانی سے روزہ افتار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا گیا آیت کریمہ کا یہ حصہ اخلاص کی شاندار گواہی ہے تم لوگوں صرف اللہ تعالی کی رضا کے لئے کھانا کھلاتے ہیں اور تم سے کوئی بدلہ یا شکر نہیں چاہتے لمحے فکریہ ہے کہ ریاکاری اور دکھاوا ہمارے دور کی بہت بری بیماریاں ہیں اور بزرگ اپنے اچھے عامال کو جس قدر چھپاتے تھے ہم اتنا ہی زیادہ انہیں دکھاوا کرتے ہیں لوگوں میں مقبولیت حاصل کرنے کے لئے ہر اچھے کام کی تصاویر بنا کر وائرل کرنے کا شوق ہوتا ہے حتیٰ کہ حرمین شریفین میں بھی سیلفیوں سے جان نہیں چھوٹتی بلکہ ایسے نالائق لوگ بھی ہیں جو فقط تصاویر بنوانے کے لئے کعبہ مشرقہ یا روزہ متحرہ کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں بے شمار ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے بلکہ تصاویر بنوانے کے لئے ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں دعا نہیں ماغ رہے ہوتے صرف تصویر کے لئے ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہو جاتے ہیں کسی غریب کی مدد کرنے پر اس کی تشہیر کرنا ہمارا معمول ہو چکا ہے اللہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ نفس بدکار نے دل پہ یہ قیامت توڑی عمل نیک کیا تو بھی چھپانے نہ دیا روزہ سے حفاظت نگاہ اور حسمت کی تربیت قرآن حسمت میں اس بات کی بہت تعقید فرمائی گئی کہ مسلمانوں کو اپنی نگاہ اور پاک نامنی کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کی ایسی جانب نظر نہ اٹھے جس سے رب تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کیونکہ آنکھ دل کا راستہ ہے اگر آنکھ محفوظ ہے تو امید ہے کہ دل بھی محفوظ رہے گا لیکن آنکھ آلودہ ہو گئی تو دل کا پاک رہنا بہت مشکل ہے اسی لئے تعقید فرمائی گئی کہ مسلمانوں کا کردار اسے برے فعل سے داغدار نہ ہو حفاظت نگاہ کی اہمیت امی رسول صلی اللہ علیہ سیدنا عباس کے شہزاد سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نعمر شخص نے عرفات کے دن عورتوں کی طرف دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 اپنے دست مبارک سے ان کا چہرہ دوسری طرف پھیڑ کر فرمایا کہ آج وہ دن ہے کہ جو شخص اپنے کان آنک اور زبان کو قابو میں رکھے اس کی مغفرت ہو جائے گی توجہ طلب بات ہے کہ اگر عرفات کے مبارک مقام پر رحمتوں والے دن میں بھی مغفرت حاصل کرنے کے لئے کان آنکھوں اور زبان کی حفاظت ضروری ہے تو باقی دنوں اور جگوں پر کتنی ضروری ہوگی صاحب نالین و سادہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ بدنگاہی شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک زہریلہ تیر ہے جو شخص اللہ تعالی کے خوف سے اللہ عزو عجل اسے ایسا ایمان عطا فرمائے گا کہ بندہ اپنے دل میں اس ایمان کی مٹھاز کو پالے گا عالی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی نو تحریر کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالی جب کسی کو اپنا ولی بنانا چاہتا ہے حضرت کے وقت میں انسان کو کھانے پینے کی چاہت بھی ہوتی ہے اور وہ ایسا کر بھی سکتا ہے مگر ان سے صرف اس لیے بستا ہے کہ اللہ تعالی نے اس وقت میں کھانے پینے سے بچنے کا حکم فرمایا ہے اس سے تربیت ملتی ہے کہ جیسے پیٹ کو نافرمانی سے روکا ہے ایسے ہی آنکھوں کو بھی بد نگاہی سے روکنا ہے کردار کو بھی برے فیل سے پاک رکھنا ہے کیونکہ رب تعالی نے نگاہوں اور اسمت کی حفاظت کا حکم فرمایا ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ سرور کونین صلی اللہ نے فرمایا کہ اے جوان مسلمان تم میں سے جسے نکاح کی طاقت ہو نکاح کے لئے مال ہو اور کوئی شرعی دقاوٹ نہ ہو وہ ضرور نکاح کرے کیونکہ اس سے نگاہوں کا پاک دامنی کے خوف سے حفاظت ہو جاتی ہے نکاح کے بعد غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنے یا گناہ کا انتقاب کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی اور جسے نکاح کی طاقت نہ ہو وہ ضرور روزے رکھے کیونکہ روزہ خواہشات نفس کا توڑ ہے رمضان المبارک میں اللہ عزو عجل کے خاص کرم نوازی ہوتی ہے کہ وہ شیعتین کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کے لئے روزوں کی برکت حاصل کرنے اور نگاہوں پاک دامنی کی حفاظت کی عادت ڈالنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو حفظت حبیبت الرسول بنت صدیق اکبر ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا آپ نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ کی انتہائی قریب رہ کر بہت عالی تربیت حاصل کی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ کے وسائل اقدس کے بعد امت کی خوب تربیت فرمائی آپ کا وسائل سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور سلطنت میں سترہ رمضان مبارک کو ہوا دیگر امیہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی طرح سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی افتح پاک دامنی بے مثال ہے اور امت مسلمہ کی خواتین کے لئے لائق تقلید ہے آپ ایسی افیفہ تھی کہ ان کی پاک دامنی کی گوائی خود رب تعالی نے قرآن مجید میں انشاد فرمائی سور لور کی سولہ آیات کریمہ میں آپ کی پاک دامنی بیان ہوئی ہے آخری آیت یہ ہے جس کا ترجمہ ناپاک عورتیں گندی باتیں ناپاک مردوں کے لئے ہیں اور ناپاک مرد پاک مردوں عورتوں کے لئے اور باتوں کے لئے ہیں عورتوں باتوں کے لئے ہیں مزید انشاد فرمایا کہ ان پاک دامنی کے لئے بخشش اور عزت کی وزی ہے یعنی جب تم نکاح سے پہلے سوچ بچار کر کے اچھے کردار والے کے لئے پاک دامنی خاتون کا انتخاب کرتے ہو تو سوچو کہ ام المومنین کا کردار کتنا پاک دامنی جنہیں رب تعالی نے کائنات کی سب سے پاک ہستی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ زوجہ بنانے کے لئے منتخب فرمایا بد نگاہی کے حوالے سے معاشرے کی صورتحال دیکھ کر اقبال نے یہ شیر لکھا تھا کہ روسوا کیا اس دور کو جلوت کی حوث نے روشن ہے نگاہ آئینہ دل ہے مقدر بڑھ جاتا ہے جب ذوق نظر اپنی حدوں سے ہو جاتے ہیں افکار پراغندہ وہ عبدر آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے وہ قط رہے نیسا کبھی بنتا نہیں گوہر سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ سلم نے نکاح اور روزوں کو بد نگاہوں اور کرداروں کی حفاظت کا ذریعہ انشاد فرمایا مگر ہم لوگ اس کے ذریعے بد نگاہی کی جان چھرانے کی کوشش ہی نہیں کرتے بلکہ نکاح کے وقت میں ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے اور سہر افطار کے پروگرامز کا یہ حال ہوتا ہے کہ بجائے اس کے نگاہوں کی حفاظت کا ذہن بنے رہتی قصر بھی نکل جاتی ہے پھر روزے کے دوران فہش تصاویر سے بھرے اخبارات شوشل میڈیا پر بے حیائی کا طوفان اور دگر معاملات ایسے ہیں کہ روزے میں تربیت حاصل کرنے کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی بعض لوگ اس روزے شیطان سے محفوظ ہوں تو اس کا مطلب کہ شیطان نے اسے پوری طرح قابو میں کر لیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو ان تمام برائیوں سے بچنے کی ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے بتائے ہوئے اللہ نبی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ